ہم لوگ کا دور جو تھا اس میں یہ تھا کہ ہماری جرورت نہیں تھی کہ ہم اپنے سینئر کے سامنے کھڑے ہوگے بات کرسکے کچھ سینئر ایسے تھے جو آپ کو اپنے پاس بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں دیتے تھے بدقسمتی سے ہم لوگ ادارے تو بنا لیتے ہیں لیکن ان اداروں میں وہ چیزیں نہیں کریئٹ کر پاتے جس کی ہم لوگ وہ اشت ضرورت ہے ہمارے ساتھ پروپلم یہ نہیں ہے ہمارے ملک کے ساتھ ہمیشہ سے کہ جو کام ہے وہ اس کو نہیں دیا جاتا ہے جس کو کام آتا ہے اب ہو رہی ہے کہ پچاس راہ میں چلتے ہیں اس میں سے ایک کو اور لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں انچاس راہ میں بیڑے گھرک ہے دشت میں میں سٹیمر کر کے بولا تھا بابا جان مجھے نہیں پتا بابا جان یہ کیا وہ کیا اور میرے پندرہ سال بعد شاروخ نے کرن کیا تھا میرے پندرہ سال بعد آج کل کے اس گناو نے دور میں ہے میں تو اس کو گھنوں نہیں کہوں گا جہاں پہ ٹینشن اور ڈپریشن بہت زیادہ ہے وہاں پہ آرٹ کو اگر پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا یا اس کے بارے میں کام نہیں کیا جائے گا تو پھر ہم لوگ کی ترقی نہیں ہوگی ہونا یہ چاہیے کہ جب یہ ہم لوگ بناتے ہیں ادارے اس میں ایک سیشن ایسا ضرور ہونا چاہیے جس میں ہم انٹریکٹ کریں ایسے لوگوں کے ساتھ جن کا ویژن بھی بڑا ہے جو جن کا لائف کے بارے میں تجربہ بھی بہت اچھا ہے وہ سارے تجربات آپ تک منتقل کیے جائیں ایک ایسا ہونا چاہیے ایک ایسا سیشن ہونا چاہیے جس میں ایک ٹی بریک کا رکھ کے اس ٹی بریک میں اچھی چی باتیں کی جائے خیالات ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کیے جائیں بدقسمتی سے ہم لوگ ادارے تو بنا لیتے ہیں لیکن ان اداروں میں وہ چیزیں نہیں کریئٹ کر پاتے جس کی ہم لوگوں کو اشد ضرورت ہے آج ایک ٹینشن برے ماحول میں ہم لوگوں کے پاس ایک تھیٹر تھا لیکن وہ بدقسمتی سے تھیٹر بھی ایسا ہو گیا کہ جس کو فیملی تو دیکھنے نہیں جاتی اس کے بعد ٹیلی ویژن ہے ٹیلی ویژن پر بھی ساز جو ہے بہو کو مارنے کے طریقے سکھا رہی ہوتی ہے نند جو ہے اس کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا وہ اپنی بھاوی سے چھٹی رہتی ہے تو اس طرح کہ جب پلیز اور ڈرامے ہو رہے ہوں گے تو پھر زاری باتیں چیزیں سٹیل ہو جاتی ہیں روک جاتی ہیں آگے بڑھ نہیں پاتی کہ ایک وقت تھا جب لاہور میں انڈسٹری تھی ڈراما بھی یہی ہوتا تھا انڈسٹری بھی یہاں تھی اور بہت پھلی پھولی تھی ایک وقت میں ہم لوگ چھے چھے ایک دن میں چھے چھے فلموں کی شرنگ کرتے تھے اور جب رمضان پاک آتا تھا تو اس ایک مہینے میں ہم نے انہیں چھے سے سات فلمیں ختم کرنی ہوتی تھی جو عید پہ چھے سات فلمیں ریلیز ہوتی تھی ہوا کیا ہوا یہ کہ ہم لوگوں نے فلم جو بطب ایسے لوگ آگئے جن کا فلم سے کوئی تعلق نہیں تھا ہمارے ساتھ پروپلم یہ نہیں ہے ہمارے ملک کے ساتھ ہمیشہ سے کہ جو کام ہے وہ اس کو نہیں دیا جاتا ہے جس کو کام آتا ہے ہم پہ سب سے پہلے ان کو مسلط کر دیا جاتا ہے جو ہم سے نون ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں حسوس سے کسی بھی بھانے ہمارے سروں پہ آکے بیٹھ جاتے ہیں وہ بجائے ترقی دینے کے وہ اپنے کمپلیکس میں ساری چیزیں برباد کر دیتے ہیں تو پنجاب جب ہمارے ملک فلمیں اچھی بننے ہی تھی آرٹس پیسے بھی کمارے تھے آسودگی بھی تھی سارا کچھ تھا بیچ میں کچھ ناخلق لوگوں نے وہ بدماش ٹولے کو انڈسٹری میں لے آئے بدقسمتی سے یہ ہوا کہ وہ بدماش جب فلم بنا رہا تھا وہ ہٹ ہو جاتی تھی اس کے ساتھ ہوا یہ کہ فلم انڈسٹری کا جو بیڑا غرق ہے وہ شروع ہو گیا ہم لوگ کام کرتے تھے آپ یقین یعنے کہ صبح جب شوٹ پہ جاتے تھے ویسے جب شوٹ پہ جاتے تو ہستے کھیلتے جاتا ہے آدمی کہ یار اپنا کام کرنے جا رہے ہیں لیکن ہم لوگ سٹوڈیو میں اپنی عزت بچانے کے لیے جاتے تھے کہ یار کوئی ہمیں الٹی بات نہ کر دے کوئی گھٹیہ بات نہ ہو جائے کوئی لڑائی نہ ہو جائے کوئی کچھ نہ ہو جائے جب اللہ تعالی نے اپنے جب اللہ تعالی نے کہیں سے رزق اٹھانا ہوتا ہے وہاں پہ بے ترتیبی بتہزی بھی اور وہ چیزیں غالب آنا شروع ہو جاتی جو ہماری انڈسٹری پہ غالب آگی بدماج گھنڈے گھروں میں مار رہے ہیں اس کے گھر میں جا رہے ہیں اس کی گاڑی توڑ رہے ہیں اس کو تھپڑ مار رہے ہیں اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو وہ آرٹ کا جو ایک خوبصورت ایٹموسفیر ہے وہ برباد ہونا شروع ہو گیا جیسے میں جب انڈسٹری میں آیا تھا تو مجھے پتہ چلتا تھا کہ جی ایک وقت ایسا تھا کہ یہاں پہ جو بڑے بڑے آرٹس جو آج دنیا میں نہیں ہیں وہ اسٹوڈیو میں آتے تھے جی انہوں نے بوس کی کرتے پجا میں اور بڑے خوبصورت بات کرنے کا سریعہ تہذیب تمدن چیزیں ملتی تھی یہاں پہ عام آدمی کا آنے کا ٹائم ہی نہیں تھا کوئی گسرن ہی نہیں دیتا تھا کیونکہ عام آدمی آنی سکتا تھا تو وہ آرٹس جو فنکار جو ڈائریکٹر ہے رائٹر ہے پوڈیوسر ہے ایکٹر ہے ایکٹرسز ہے وہ سٹوڈیو میں ہی ٹائم گذارتے تھے وہ وہاں پہ ایک خوبصورت سا ایٹموسفیر بنا کر رہے دیتے تھے وہاں پہ جب گھنڈا آپ نے گسیڈ دیا تو پھر پکڑ کے بیڑے گرہ اللہ تعالی نے کام بالکل ختم کر دیا برباد کر دیا سارا کو تو یہ کام چلا گیا کراچی لاہور میں کیا ہوا کہ ہم بیمان ہو گئے ہم پیسے نہیں دیتے تھے پیسہ جب کوئی مانتا تھا اس کو تھپڑ گالیاں پڑ جاتی تھی مار پڑتی تھی وہاں جا کے پروفیشنلزم ہو گئے آپ کام کرتے ہیں آپ کو پیسے مل جاتے ہیں کراچی میں بھی لاہور سے گئے ہوئے لوگ ایڈیسٹ ہوئے ہیں اور وہ وہ رہ رہ رہے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں سارے لاہور سے ہی گئے ہوئے ہیں صرف کراچی کا تھپا لگ گیا چونکہ وہاں پہ چینلز جتنے بھی کھلے تھے وہ وہاں پہ وہ لوگ چلا رہے تھے تو وہاں پہ سب کچھ ہو گیا اب اقدم اب پھر یہ ایسے ہوا ہے کہ چند چینلز نے لاہور میں سٹارٹ کر دیا ہے تو یہاں پہ کام ہو رہا ہے وہاں سے بلا کے یہاں لوگوں کو پروگرام کیے جاتے تو مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ ہم نے ترقی کرنے کی کوشش ہی نہیں کی اگر ہمارے ملک میں ایک آرٹس کانسل ہے تو آپ آرٹس کانسل میں جائیں آپ کو پتے چلے گا آرٹس کانسل میں پڑھانے والا کون ہے جس کو آپ نہیں جانتے ٹیلیویجن ہے اس کا بیڑا گھرک کر دیا ایک وقت میں وہ سب سے زیادہ کمانے والا شبہ تھا اس کا بیڑا گھرک کر دیا آج آپ ٹیلیویجن جائے تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ قبرستان میں آگئے ہیں کیونکہ اس کو مار دیا خراب کر دیا ہم نے ہر چیز برباد کر دیا پھر پاکستان میں کراچی میں کھلا ناپا کے نام سے ایک ادارہ اچھا وہ ناپا کیا تھا کہ ہمارے ملک میں تھیٹر کا کوئی سکوپی نہیں ہے برباد ہوگئے تھیٹر وہ تھیٹر پڑھا رہے تھے وہاں سے بچہ کیا لے کے نکلے گا تھیٹر تھیٹر تو اہی نہیں ہے پاکستان ٹھیک ہوگی تو وہ ادارہ کا بھی یہ ہوا کہ جب بارہ چودہ پندرہ سال بعد جب ان پہ کوئی وارد کیا گیا اور اس نے جا کے چانمیل شروع کی تو پتہ چلا اربوں روپیاں کھا گئے کام کچھ بھی نہیں تو یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو سوچ لی ہوں یہ بہت بڑا روزگار ہے بہت اچھا فیوچر ہے لوگوں کا لیکن اگر آپ لوگوں کو فیوچر بنانے پہ لگائیں گے کہ جی آپ کا فیوچر بنایا جائے گا اگر آپ یہ کام کریں گے آپ کو اس جگہ پہ ایک بہترین سیلری کے ساتھ آپ کو جوب دی جائے گی جب آپ کے پاس یہ سارا کچھ نہیں ہے تو پھر سارا کوئی ڈکلائن ہوگا اب سیلف میڈ ہے سارے آپ کے پاس موبائل آگیا ہے جو گانے والا ہے شوکیر ہے وہ گانا گا رہا ہے وہ چلا رہا ہے کچھ جس کو ایکٹنگ کا شوک ہے وہ اپنی ویڈیو ایکٹنگ کی کر کے لوگوں میں جا رہا ہے اس کو ویوز آ رہے ہیں وہ اپنا انجوائے کر رہا ہے لیکن ہم لوگ کوئی بیٹھ کے سنجیدہ اس بات پہ سوچتے نہیں ہیں کہ ہم لوگوں کو اس کے بارے میں بھی کچھ کرنا ہے میوزک کی کلاسز ہونی چاہیے ایکٹنگ کی کلاسز ہونی چاہیے ایکٹنگ کس طرح کرنی ہے کریکٹر کیسے بنانا ہے اب یہ اس وقت تک نہیں آسکے گا جب تک کوئی ایسا ایکٹر جس کے بارے میں آپ کی رائے یہ ہو کہ یار یہ ہمیں بہت پسند ہے اس کے مختلف کردار ہمیں بہت اچھے لگ رہے ہیں تو یہ آکے اگر ہمیں پڑھائے لیکن اس طرح کوئی سوچتے ہیں نہیں اس طرح کوئی سوچے گئی نہیں تو یہ امید پر دنیا قائم ہے میں کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا اور اللہ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے لیکن ایک آدمی ایسا ہونا چاہیے جو بولتا رہے کہ یار آپ لوگ غلط کر رہے ہو آپ اس کو ٹھیک کرو یہ جیسے ہمارے ٹیلی ویشن سینٹرز برباد ہوگے تو میں نے میں نے ایک انٹریو میں کہا تھا کہ یار آپ لوگ یہ کریں کہ ہمارے ملک میں چار ٹی وی سٹیشنز ہیں چار صبحوں میں تو آپ چار صبحوں کے جو سینئر آرٹسٹ ہیں ان کو وہاں پہ امپلائے رکھ لیں آج کمرشل دور ہے جس کی کمرشل ویلی ہے اس کو گلور سے پشاور سے یا کوئٹا سے بلا کے کام کروالے تھے جس بچارے کی نہیں ہیں اس کو نہیں بلاتے تو وہ جو بچارے نہیں جا رہے ہوتے ٹیلنٹیڈ ہیں وہ کبھا ہم اپنے سینٹر کے چینلز پر نوکری شروع کر دیں گے وہ کام کریں گے تو وہ آنے والے بچے کو سکھائیں گے ہم لوگ کا دور جو تھا اس میں یہ تھا کہ ہماری جرورت نہیں تھی کہ ہم اپنے سینئر کے سامنے کھڑے ہو کے بات کر سکیں اور کچھ سینئر ایسے تھے جو آپ کو اپنے پاس بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں دیتے تھے سیکھنا تو سکھانا تو دور کی بات ہوتی کچھ ہم جیسے ہوتے تھے جو بٹھاتے تھے تاریخ بھی کرتے تھے یار تم نے اچھا کام کیا شابش باقا ایسی کرتے رہو تو یہ دونوں طرح کے لوگوں کے ساتھ ہم لوگ آگے بڑھتے چلے گا اب کیا ہو رہا ہے اب بالکل نہ ٹیلنٹ اس طرح سے آ رہا ہے میوزک کا اگر کوئی بچہ میوزک سیکھنا چاہتا ہے یا میوزک کرنا چاہتا ہے جیسے آپ نے ابھی کہا کہ جی میوزک برباد ہو گیا ہے ہی نہیں ہمارے یہاں کیا تھا کہ جی ساتھ کے ملک کا تھپا لگے گا آپ کو تو آپ سنگر بھی ہو جائیں گے پیسے بھی کمانا شروع کر دیں گے نہیں لگے گا تو بس بیچ میں نگڑتے رہے آپ اپنے آپ تو یہ ہم لوگ کے ساتھ جو مسئلے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کو سالف کرنے والا کوئی نہیں ہے ہم سب نے خودساختہ سارا کچھ کرنا ہے سارا کچھ پڑھائی بھی آپ نے خودساختہ کرنی ہے لیکچر آپ کو مل جائے گا اس لیکچر سے آپ اگر ذہین ہے تو اس لیکچر کو آپ انہینس کر لیں گے اگر آپ ذہین نہیں ہے تو چلو کمس کر اس لیکچر کو ہی رٹا لگا لیں گے یہی ہوگا نا تو پھر رٹے والا آدمی جب بڑا بن جائے گا تو وہ پھر رٹے نٹائی چیزیں ہی کرے گا اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار اس کی ایک ایک دونی دونی ہی ہوتا ہے نہیں دو دونی چار بھی ہے چھ دونی بارہ ہے دس دونہ بیس بھی ہوتا ہے وہ تب ہوگا جب آپ کو انکریش کیا جائے گا کہ یار آپ الگ سے کچھ کر سکتے ہیں آپ کے ذہین میں یہ سب کچھ ہے آپ کے ذہین کے خیالات ہیں جیسے یہ پڑھانے کے لیے جب بھی ایسے سکولز یہ بنتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایک لیکچر ایسا ہونا چاہیے جس میں ہر آدمی کو کھل کے بعد کرنے کا موقع دیا جائے آپ کیا سوچتے ہو آپ کی تھیکنگ کیا ہے آپ کیا بننا چاہ رہے ہو آپ یہاں جو پڑھ رہے ہو آپ اس پڑھائی سے اگری ہیں آپ یہ جو ڈگری حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس کے کیا فوائد ہوں گے آپ کی لائف میں کہ آپ نے چونکہ ہم لوگ سارے میڈل کلاس فیملیز کے ہوتے ہیں ہم لوگ سب سے پہلے جو ماں باپ ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا یار منڈا ہے تیہ میرا بازو بان جائے گا تیہ 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 انہوں پڑھا کے بیاد آنگے ہیں گلے ہاں نا کار جا کے سوارے گی آج جو لیٹس دور میں تھوڑا سا چینج کے آگیا ہے کہ نہیں یار تیہ نو بھی پڑھا لو پتہ نہیں ہے منڈا نکمہ نکل آیا ہے تو چلو آپ کا ماں کے کار چلا لے گی ہم لوگ گھر سے ہی میڈیوکریسی کی ایڈیوکیشن لیتے میڈیوکر ہے میڈیوکر ہو کے آتے ہیں بار کے یار بس میں پڑھ لوں یہاں نوکری کر لوں میری چھے بہنیں اس کی شادی اگر نہیں یا میرا فلانا پراملوم ہے اس کو ایسے کر لینا ہے تو آپ تو گئے نا وہ جو کریئیشن کا جو آپ کو کریئیشن کے لیے جو آزادی چاہیے ہوتی یہ ذہنی آزادی وہ تو آپ کی مر گئی کہ یار ٹبر ہی پال لے نا امہ اببہ نے بارہ بارہ بچے پیدا کرتے ہیں بس انہوں نے پالیش ہے آج چکی ہے جی اببہ مر کے پین پرہ دے گئے جی انہوں نے چاہیے ہمارا جو ایک کلچر ہے جس میں ہم لوگ رہتے ہیں اس سے ہم بہار نہیں آسکتے تو یہ ہمارا پروپلم بن چکا ہے اداروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یار ہمارا ایک سیشن ایسا ہونا چاہیے جس میں بولڈ اٹیچوٹ ہو جس میں بچے بچیاں ہم لوگ جتنے بھی لوگ ہیں ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اوپن بات کر سکیں کیا جی ہمارا یہ مسائل ہے اس کو ہم نے کیسے حل کرنا ہے ہم نے یہ کیسے کرنا ہے ہم نے آگے بڑھنے کے لیے کیا کیا کرنا ہے جب اداروں میں اس طرح کی آپ کو وہ مل رہی ہوگی چھٹی مل رہی ہوگی چیزیں ہو رہی ہوں گی آپ کی بات کو سننے والا ہوگا آپ کی بات آپ کو سمجھانے والا ہوگا تو چیزیں مختلف ہونا شروع ہو جائیں گے اگر یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو وہی میڈیوکریسی آپ آئیں گے تک تک پروٹ میں لکھ دیا جائے گا اور اس کے بعد آپ بھی پڑھ پورو کے چلے جائیں گے مہینے کی فیس انہوں نے مہینے کی فیس لے لے نہیں آپ نے مہینے کی فیس دے دے نہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ جس کی ٹیچر کے ساتھ بہت چیز دوستی ہوگی وہ پاس ہو جائے گا اچھے نمبروں میں جس بچارے کی نہیں ہوگی وہ ذرا نارمل نمبر لے لے گا بس یہ چلتا رہے گا ہمارے ساتھ دیکھیں جی ایک وقت تھا جب ہمارا ڈراما سب سے زیادہ دیکھا جاتا تھا مجھے پتا ہے جب ہم انہوں چھوٹے تھے اور کوئٹا میں رہتے تھے تو ہمارے پاس سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ ٹیلیویزن کا وہ دو گھنٹے ہوتے تھے جو ساتھ سے نو بج تک ہوتے تھے اور اس کے بعد ایک انٹرٹینمنٹ یہ آگئی کہ جی لانگ پلے انہوں نے شروع کر دیا جو سیشڑے کی نائٹ میں دس بجے لگتا تھا وہ بارہ بج تک چلتا تھا تو وہ ساروں کا انٹرٹینمنٹ ٹائم ہوئی تھا چون بچے ہوتے تھے چھوٹے ہوتے تھے فلم دیکھنے جانے نہیں دیتے تھے وہ چونکہ ناراض ہوتے تھے گھر والے تو اس وقت تو واقعی کچھ ڈرامے ایسے تھے جن کے بڑی کہانیاں سبجیکٹ بڑے اچھے تھے اور ہم لوگوں کے لیے وہ نئے تھے آپ یہ دیکھو کہ ہم لوگوں کے جو ڈرامے ہیں یا ہم لوگوں کی جو کردار ہیں وہ انڈیا میں پڑھائی جاتے میں نے دھوہاں کا جو سین کیا ہوا ہے جو ایک سین دس ساڑھے نو منٹ کا اس ویڈیوں سے میں اترتا ہوں اور آکھر لڑکوں سے بات کرتا ہوں ساڑھے نو منٹ ون شاٹ میں ساڑھے نو منٹ بولتا رہا ہوں اور وہ سین ایک شاٹ بھی ہوا وہاں وہ پڑھا رہے ہوتے آپ جائیں گے تو آپ کو وہ چل رہا ہوگا سین وہ پڑھا رہے ہوں گے یا گرو جو گرو والا رول میں نے کیا ہوا وہ چلاتے ہیں لاغ والا جو میں نے فوجی کیا ہوا کاری داس والا وہ چلاتے ہیں تو انہوں نے ترقی روکی نہیں ہمارا جو ڈراما بہت اچھا تھا جو فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ہم دیکھ رہے تھے اس میں ٹویسٹ آیا گئے سٹار پلس اور فلانا فلانا چینل جو ہٹ ہو گیا اس کے ڈرامے چلے لے ان ظالموں نے اپنی جو خوبصورتی ہے وہ چھوڑ کے دوسروں کی بدصورتی کو پکڑ لیا وہ ایک فیض آیا کو پانس سے سات سال جس میں ڈراما بیڑا گرک ہو گیا لیکن ایک دم ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا ایک سٹیل شدہ ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں ہر چینل سے اسی طرح سے برے سے اس میں کوئی ایک نئی اچھی بات آ جاتی وہ کلک ہو جاتا ہے اب ہو رہا یہ ہے کہ پچاس ڈرامے چلتے ہیں اس میں سے ایک کو اور لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں انچاز ڈرامے بیڑے گرک ہیں یہی وجہ ہے میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ کسی بھی چیز کو کامیاب کرنے کے لیے اس کی جو شروع سے لے کے اہم تک جو بربادی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے اگر ہم شروع سے پکڑ لیں اپنی برائیوں کو تو ہم آسا 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 ہم نے آپ کو بیتے کرتے جائیں گے جی پلیس سر دیکھیں پلان یہ ہوگا میرا تو ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ پاکستان بھر سے دس سے بارہ لوگ اٹھا لیں جو بہت ٹیلنٹیڈ ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کا فنانشل پرابلم سالف کر دیں اور ان کے اندر سے چیزیں نکالیں اور ان کو کہے چلے جی آپ برائی ہیں جو جو کچھ آپ سوچ کے آئے ہیں جو جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں تو بارہ میں سے چھے تو بڑا کام آپ کو دے دیں گے چھے تھوڑا سے نارمل دے دیں گے تو چھے لوگ تو آگئے نا تو اسی طرح پھر آپ ریسرچ کر کے بارہ پھر پکڑ لیں تو پانس سال پہ تو بہت بہتر طریقے سے آپ جمع جائیں گے چیزوں کو لوگ جو ٹیلنٹیڈ لوگ ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں وہ بچارے اپنی معاشی مسائل کے اندر دبے ہوئے ہیں وہ بار نکل نہیں پا رہے ہوتے ہیں ان کو جب آپ اٹھا کے لے آئیں گے نا ان کے معاشی مسائل بھی کر دیں گے اور چیزیں بنائیں گے اب ایک سیمپل سی میں آپ کو باہت ہو آپ ہمارے ملک میں پرانے ڈائریکٹرز کو اگر اٹھا لیں چلے سید نور صاحب اٹھا لیں تو سید نور صاحب سے آپ پوچھیں کہ آپ کے کتنے اسسسٹن آرٹ ڈائریکٹر بن چکے ہیں نام ان سے پوچھیں تعداد ان سے پوچھیں صفر لیکن اگر آپ فرض کرو ہم بڑا اور کسی کا نام نہیں دیتے ہیں ہم کرن جور کو اگر آپ پکڑ لیتے ہیں کہ جی کرن جور صاحب آپ بتایا آپ نے کتنے اسسسٹن مارکٹ کو دی ہیں تو وہ آپ کو بیس نام دے دے گا جو فلمیں بن رہی ہیں وہ اپنی پروڈکشن میں ان سے فلمیں بنواتا ہے وہ تو کر رہے ہیں نا کام کہ سنجلیلہ بن سالی ہے وہ اس سے پوچھ لیں وہاں کو کہا فلا فلا میرا ڈائریکٹر ابھی یہ جس نے جوان بنائی ہے اس کا نام اٹھلی ہے وہ مدراز تمل کا ڈائریکٹر ہے تمل کا ایک ڈائریکٹر ہے شنکر وہ الگ کام کرتا ہے اس کی جب فلم بدتی ہے وہ ہولی ووڈ سے میک اپ مین مانگواتا ہے چیزیں بھی جائیں وہ ڈیفرنٹ کرتا ہے اس کی فلمیں وہ باہر ڈائریکٹر ہے جس نے پہلی فلم سے لے کے آج تک فلا فلم نہیں دی وہ پروفیٹبل فلم بناتا اور بہت اچھی فلم بناتا یہ اس کا آسسٹن ہے اور وہ ٹیچر کتنا اچھا ہے جس کا آسسٹن ہے اس لڑکے کی جو پہلی فلم آئی تھی اس کے رنڈ کارپیٹ پہ وہ شنکر کھڑا لوگوں کو ریسیو کر رہا تھا اس کے لئے پراؤنڈ مومنٹ دی نا اور دیکھو اس بچے نے جو اس کا شاگرد ہے اس کی فلم گیارہ سو کروڑ کر گئی ہے جو اس کی فلم نہیں کی لیکن شاگرد تو اسی کہا نا ہم چیزوں کو سوارنے کے چکر میں ہی نہیں ہے ہم چاہتے ہی نہیں ہے کہ جی کوئی ترقی ہو یا ہم کوئی چیزیں کریں اسی لئے ہم لوگ فسے ہوئے یا میں جو بھی کام کرتا ہوں وہ اپنی طرف سے تک یونیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور میرا نا کوئی کومیڈی ایکسپیرینس کبھی بھی نہیں رہا ہے میں کام کے لئے بڑا سنجید آدمی ہوں جو بھی کام کرتا ہوں اس کو بڑی تسلی کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ کرتا ہوں اکیلا اوروں کی میں بات نہیں کرتا تو میرے ساتھ ایسا کوئی ایکسپیرینس ہوتا نہیں ہے کہ میں کوئی بتا کے وہ کوئی سوا اس کے کہ جی جیسے میں نے کہا ساڑھے نو منٹ ابھی تک کسی نے نہیں کیا وہ ساڑھے نو منٹ کا ایک سین ون چھوٹ اور اسی طرح لاک کا دشت میں میں سٹیمر کر کے بولا تھا بابا جن مجھو نہیں پتا بابا جن یہ کیا وہ کیا اور میرے پندرہ سال بات شاروخ نے کرن کیا تھا میرے پندرہ سال بات میں پندرہ سال پہلے کر گیا تھا پھر میں نے لاگ میں کیا تھا وہ جو اس کریکٹر کا جو کالی داس ہے اس کو میں نے یہ بنایا تھا کہ یہ پاکستان کے لیے ولن ہے لیکن ہندوستان کے لیے ہیرو ہے وہ گانے بگاتا ہے وہ بلیڈ بھی مارتا ہے وہ ساکھی ہے چونکہ اس کی ساکھی یہ بنائی تھی کہ ایک آدمی اگر کسی ایک انسان کو بھی قتل کر دیتا ہے تو وہ نارمل نہیں رہتا وہ اب نارمل ہو جاتا ہے اس کی تنکنگ عجیب شیئے جاتی تو اس میں میں نے اس وقت کیا تھا اڑو 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 ایسے کر کے کیا تھا جو میرے بعد اشو توش نے کیا تھا ایک فلم میں اس نے بھی دس سال بات کیا تھا میں دس پندرہ سال پہلے کر چکا تھا تو یہ کام ہمارے ہاں بھی اس طرح کا کام ہوا ہوا ہے لیکن بدقسمتی سے ہماری انڈسٹی اس طرح ڈیولپ نہیں ہو سکی ابھی اس بچے نے ایک بات کی تھی آپ دیکھو کہ مولا جٹ نے پوری دنیا سے ابھی وہ ڈائی سو پونے تین سو کروڑ کٹھا کر چکی ہے اور یہی بات میں نے ان کے فینانسر سے کہی تھی کہ یار آپ پانچ فلمیں سٹارٹ کر تو پانچ پانچ چھے چھے کروڑ کی آپ نے تو اتنا کما لیا تو پانچ ڈائریکٹر آپ لے کر آئیں گے پانچ ایکٹر پانچ ان فلموں میں ایکٹر بھی ہوں گے تو وہ پانچ آدمی آپ انٹریڈیوز کریں گے آپ کو دیکھا دیکھ کہ پانچ اور آ جائیں گے تو دس کام سٹارٹ ہو جائیں گے لیکن وہ اس طرف کوئی آئے گئے نہیں آپ آئیڈیا دے سکتے کہ یار ایسا کر لو تو ایسا ہو جائے گا اس پر عمل کرنے والا کوئی نہیں ہے میں کرکٹ کھیلتا تھا ٹھیک ہے فرس کے لئے کرکٹ کھیلی ہوئی اور بہت بہتری کرکٹ کھیلتا تھا اچھا میرے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ مجھے جانا پڑے کوئیٹا والے صاحب بیمار تھے پھر وہی جو ہمارے میڈلیوں کا پرابلم ہوتا ہے کہ فیملی کو سمالنا پڑتا ہے آپ یقین کریں کہ میں نے اپنی فیملی کو سمالا بہنوں کی چاہدیاں کی بھائی کی چاہدی سارا کام کرکر آکے اپنے آپ کو جو میرے اندر تھا مجھے پہلی دفعہ جب کسی انہوں نے کہا یا رہا آپ کی آواز بڑی اچھی کوئیٹا سے ڈھامے ہو رہے آو نا یار درا کام کرو مجھے آتا نہیں 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 کریں تو وہ جا کے میں نے جب ایک رول کیا تو مجھے پتہ چلا ہے کہ یار یہ کام تو میں کر سکتا ہوں اگر میں تھوڑا سا سوچوں دیکھوں کہ یہ کام کیسے اچھا ہو سکتا تو ابھی وہ بچہ کہہ رہا تھا کہ جی پرانے ہی چڑھے رہتے ہیں نئے لوگوں کو آنے نہیں دیتے ایسا بھی نہیں ہے آپ پرانوں کے کام سے سیکھتے کہ یار پرانے دوروں میں کیا کام تھا مالنہ ڈرانڈو صاحب کا کام پتہ نہیں کب میں نے تیس سال پہلے دیکھا ہے آج بھی ان کی نکل ہو رہی ہے اور آنے والے سو سال میں بھی ہوگی دی دلیب صاحب کی ایشیا کی ایکٹنگ دی دلیب صاحب سے نکلی نہیں آج بھی نہیں نکلی وہ ایسا اثر کر کے چلے گئے ہیں ایسا کام کر کے چلے گئے ہیں کہ ہم لوگ ان کے کام سے نکلی نہیں سکتے باہر کوئی بھی آدمی نہیں نکل سکتا کئی نہ کئی ایسی سیچویشن پھج جاتی ہے کہ اچھا یار اوہ اچھا انہوں نے ایسے کیا تھا اچھا اس کو ایسے نہیں ایسے کر سکتے تو ہم لوگ اس سے نکل نہیں سکتے سینئرز کی ریسپیکٹ کتن ہی ہونی چاہیے جتن ہی ہونی چاہیے پھر تو بربادی ہے اگر وہ میری جیسا برائٹ ہے اوپن ہے وہ کہے گا آو یار کام کرتے ہیں چلے مزے سے لے میں آج بھی کسی فلم میں کام کرتا ہوں یہ ڈرامے میں کام کرتا ہوں میں نے کبھی نہیں پوچھا کاسٹ کیا ہے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی جو بھی ہے ٹھیک ہے بھئی آپ نے کاسٹ کرنا ہے ہم نے اپنا رول کرنا ہے بس that's all چونکہ آپ پوچھ کے لوگوں کے رستے بند کریں گے ہیں نہیں نہیں آرہا اس کو نہ لو اس کو لو اس کو لو کیوں جو آرہا ہے جو نیا آئے گا اس کے ساتھ آپ مل کے آپ نئے ہو جائیں گے سمجھ کی بات ہے بس باقی کچھ بھی نہیں اب ہم لوگوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ساتھ والوں کا ہی دینا پڑتا ہے سارا کوئی وہاں فلمیں بنتی تھی تھی وہاں فلم منی شولے اس نے اس دور کی ڈیڑھ کروڑ تھی دو کروڑ کی فلم تھی اس نے سو کروڑ تھی اوپر کا بزنس کر لیا دلوالے دلانیاں لے جائیں گے آٹھ پانچ کروڑ سات کروڑ کی فلم تھی وہ دہائی تین سو کروڑ کر گئی ہوا یہ کہ ان کی فلموں کو وہاں کے ملٹی نیشنل کمپنیز نے سپانسر کا نیشنل کر دیا انہوں نے یہ نہیں کیا کہ بندوں کو پکڑ لیا انہوں نے شارو خان کو پکڑ لیا انہوں نے سلمان خان کو پکڑ لیا انہوں نے آمیر خان کو پکڑ لیا کہ یار ان کی فلمیں بزنس بھی کرتی ہیں اور یہ کچھ کرتے ہیں ان کو بنا دیا پوڈیوسر جب ان کو پوڈیوسر بنایا تو وہ آرٹس تھے وہ سب کو پیسے دے دیتے تھے اور اچھے پیسے دیتے تھے خود بھی لیتے تھے تو انہوں نے ڈیوائیڈ کر دیا کام انہوں نے آپ کو پکڑا انہوں نے اس کو پکڑا انہوں نے اس کو پڑا چار مو لے آئے چار اب بارہ لوگ انہیں لے کام کروایا وہ لکلی وہ بارہ چل پڑے تو بڑھ گیا نا کام بارہ مارکریٹ میں آگے یہ ہمارے ہاں نہیں ہو رہا ہمارے ہاں یہ بالکل نہیں ہو رہا کہ جو جو ٹیلنٹیڈ ہے اس کو پکڑا جائے اس کو لے کر آیا جائے کہ چلی آتھ تو کام کر تمہیں سپورٹ کریں گے تو پریشان نہ ہو یہ چیزیں ہمارے ہاں نہیں ہیں جو میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ آپ یہاں پڑھ رہے ہیں آپ لوگوں کا ایک ایسا سیشن ضرور ہونا چاہیے جس میں آپ کے ساتھ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے ہماری ترقی کیوں رکھی ہوئی ہے کون سے ایسے مسائل ہیں جن کی وجہ سے ہم بالکل ڈفر ہوئے ہیں ہمارے ملک ترقی نہیں کر رہا آپ دیکھو نا کہ ہمارا جو پاسپورٹ ہے اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں پہلے دونوں جو دبائی جاتے تھے ایزی ہو جاتے ہیں لیکن آپ وہ پاسپورٹ دیکھ کے دبائی پہ آپ کا پاسپورٹ دیکھ کے ناک مو چڑھاتے ہیں کوئی رسپونس نہیں ہمارے ساتھ تو ہی ہر جگہ زیادتی ہوتی ہے اوپر سے ہمیں بھی لال جو چیزیں بری کر کے جاتے ہیں اگلے ہمارے پہ ہمارا امپریشن ہی لیس ہے تو ہماری یہ چیزیں دور کرنی ہے ہم لوگ ان چیزوں کو دور ہی نہیں کر پا رہے ہیں اور جب دور نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر ہمارے اندر ایک فرسٹریشن ہے ہمارے اندر ایک آگے ہیں ہم جب تک ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم نے دوسرے کو کریٹسائز نہیں کرنا تو آپ دیکھو ترقی بڑھنا شروع ہو جائے گی جب آپ یہ کہیں گے کہ جی ہم نے اس کو اوہ یہ کیا ہے چلوڑا اس کو دفعہ کرو تو آپ نے تو اپنے رستے روک دیئے اپنے تو روکے ہوئے آپ نے اگلے کے بھی روک دیئے لیکن اگر آپ یہ سوچیں گے نہیں یار یہ کام ہونا چاہیے اس کے اندر صلائیت ہے اس کو بھی پرموٹ کرتے ہیں کہ آگے چلی آرہا تو بھی آ تو ترقی ہوگی ہر شعبے میں کسی ایک شعبے میں پی آئی اے ایک وقت میں ہم لوگ کو ٹکن نہیں ملنے جی پی آئی پیک جا رہا ہے پی آئی پہ جب جاز میں بیٹھنا پانچ سے چھے سیتے خالی ہوتی تھی رش ہے آپ ائرپورٹ پہ جب دنیا ٹریبلنگ کر رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں جی ڈیکلائن ہو گیا پی آئی اے ڈیکلائن ہو گیا پی آئی اے کا برباد ہو گئی یہ ہو گئی فلانا وہ بھی برباد ہو گیا ڈینگڑا وہ برباد ہو گیا پتہ چلتا ہے اربو روپے لے کے باگ گئے جس کو آپ نے چیف بنایا وہ اربو روپے لے کے دوڑ گئے تو پھر ترقی کہاں ہوگی بھائی ہم تک پیسہ آ نہیں رہا ہم تک جب ہم تک پیسہ آئے گا تو پھر چیزیں چینج ہونا شروع ہو جائیں گے پھر آپ کی جو نیگٹیو اپروچ ہوگی وہ بھی ختم ہو جائیں گے آپ بھی ایک پوزیٹیو سوچ کے ساتھ آئیں گے اور کام کریں جی پلیز ابھی تک میرے حساب سے کوئی بھی ایسا کردار میں نے نہیں کیا جو مجھے مشکل لگے یا میں کہوں کہ جی ہاں آئیے میں نے بہت اچھا کر لیا ویٹنگ کہ جی اچھا کردار آئے گا اور اس کو کر کے شاید میں کیسے ہوں کہ یار لیکن میں اپنے موہ سے میئے میٹو نہیں بنتا میرے بارے میں جیسے آئیکون اکبار لکھتا ہے کہ man with thousand faces وہ سے میرے لیے لکھتے ہیں یا میرے بارے میں اور بہت لوگ لکھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ different actor ہے الگ actor ہیں اور بس مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو fresh اور different کیسے کرنا ہے اسی کوشش میں میں لگا رہتا ہوں ہم لوگ بھی آپ کی طرح تھے try کی محنت کی struggle کی آگے آگے یہ واحد کام ایسا ہے اس میں آپ کو ہر وقت بنوانا ہے آپ روز کیمرے کو face کرتے ہیں آپ کے لیے روز نیا experience ہوتا ہے آپ کے لیے آپ جیسے job کرتے ہیں یا پڑھنے آتے ہیں تو آپ کے پانچ سے چھے جو subject ہے آپ وہی پڑھنے آتے ہیں آپ ساتھوہ آٹھوہ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں لیکن ہمارے جو ہمارا جو کام ہے اس کی وسط اتنی زیادہ ہے کہ آپ روز کام کر کے بھی آپ کو لگتا ہے یار تک وہ نہیں ہو سکرا جو کرنا چاہیے اس کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں requirement نہیں ہے آپ کا ذہن نہیں مل رہا آپ کو کو آرٹسٹوں کے ساتھ آپ کی بن نہیں پا رہے تو وہ چیزیں پھر آپ کو disturb کر دیتی ہے تو وہ رک جاتے ہیں تو ان سب چیزوں سے نکلنے کی کوشش کرتا رہتا ہے جو کرتا رہتا ہے وہ پھر لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ الگ سے آ رہا ہے کام الگ سے کر رہا ہے